کہ یوت کلپ کیا ایک فتنہ ہے اس کو سمجھنے میں ہم سے غلطی ہوئی اور وہ غلطی کیا ہوئی ہے کہ یوت کلپ ہے کیا یعنی یوت کلپ کن لوگوں کے اوپر مشتمل ہے اور وہ کن لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے تو یوت کلپ جو کام کر رہا ہے وہ ایسے نوجوانوں کے لیے کام کر رہا ہے کہ جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں جو پڑے لکھے ہیں جو سکول کالج یونیورسٹی اور جو انگلیش میڈیم والے لوگ ہیں جن تک معذرت کے ساتھ ہمارا دیندار طبقہ نہ وہ پہن سکا اور نہ وہ ان تک اپروچ حاصل کر سکے اور ایک گیپ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا یہاں تک کہ وہ سیکولر ہو گئے وہ ایتھیسٹ ہو گئے اس کے بعد چند ایک ایسے نوجوان کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ان کے سینے سرشار تھے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اسی محبت کو ان لوگوں میں منتقل کرنے کا جو ہے وہ عظم باندھا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے یوت کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کور کیا ان تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچایا ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دی میں کئی ایسے یوت کلاب کے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے داڑیاں رکھ لیں جنہوں نے نمازیں شروع کر دیں جن کے ٹخلے ننگے ہونا شروع ہو گئے الحمدللہ میں کئی ایسی خواتین کو جانتا ہوں کہ جن کا یوت کلاب کے ساتھ تعلق بنا اور اس تعلق کے بعد جو ہے وہ انہوں نے پردا کرنا شروع کر دیا وہ سوم و سلات کی پابند ہو گئی اب وہ نہ صرف خود دیندار ہیں بلکہ دین کی آگے دعوت تو تبلیغ کر رہی ہیں تو ہم سے سمجھنے میں تھوڑی سی کوتا ہی ہو رہی ہیں ہم سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی کر رہی ہیں اور وہ یہ ہے کہ وہ جن لوگوں میں کام کر رہے ہیں ان کا میڈیم مختلف ہے کہ یوت کلاب کا جو ایک ویو آف ایڈوکیشن ہے وہ ذرا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے میں ذاتی طور پر ان کی نجی محفیلوں میں جب بیٹھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یار اتنے ہائیلی کوالیفائیڈ اتنے اچھے سمجھ دار پڑھے لکھے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اگر آج یوت کلاب میں دین کی دعوت و تبلیغ کا کام نہ کر رہے ہوتے تو کامیاب ترین بزنس مین ہوتے ہیں کامیاب ترین موٹیویشنل سپیکر ہوتے جو کوپریٹ کمپنیوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اگر یہ یہاں پہ نہیں ہوتے تو بڑی بڑی فیکٹرییاں چلا رہے ہوتے ہیں یہ کہیں جہاں وہ آرگنائزیشن انہوں نے سنبھالی ہوتی ہیں کہیں گے مینجمنٹ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں یہ ایسے ذہین ترین لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام کی شما روشن فرما دی علی ان کی آپ محمد علی کی لائف کو دیکھئے آپ راجہ سیاد صاحب کی لائف کو دیکھئے یہ کیا تھے ایک زبردست یعنی دنیاوی لحاظ سے زبردست زندگیاں گزار رہے تھے اللہ نے ان کو دین کی طرف عثمان کو آپ دیکھ لیجئے آپ احتشام کو دیکھ لیجئے دین کا فہم دین کی سمجھ عطا فرمائی اور اپنے دین کے لیے قبول فرما لیا کہ پچھلے دنوں یوت کلپ کے بارے میں ایک بہت چل رہی تھی کہ یہ ایک فتنہ ہے تو بھئی آپ یہ دیکھیں کسی کا اخلاص آپ نے یہ دیکھنا ہو تو اس بات سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آپ اگر اس کی غلطی کی نشاندہ ہی کرتے ہیں تو کیا وہ فوراں اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے یا نہیں کرتا تو الحمدللہ پچھلے دنوں ہمارے علماء اکرام جو ہمارے سروں کے تاج ہیں ہمارا فخر ہے ہمارا غرور ہے ہمارے سینوں کی تھنڈک ہے ہمارے دل کا قرار ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو سلامت رکھے جب انہوں نے یوت کلپ کے بارے میں کوئی بات کی انہوں نے جو چیزیں تھیں انہوں نے فوراں اس کو ایکسپٹ کیا اور اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے انہوں نے غلطی کا اطراف کیا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے وگرنا آپ دیکھیں یہ ان کا لائف سٹائل دیکھئے ان کا پہننا اورنا دیکھئے یہ ٹو پیس بھی جب پہنتے ہیں تو ٹخنے ننگے ہوتے ہیں یہ جب جینز بھی پہنتے ہیں تو ان کے ٹخنے ننگے ہوتے ہیں آپ ان کی نجی محفیلوں میں بیٹھیں جب ازان ہوگی تو یہ فوراں نماز کی طرح لپکتے ہیں ڈیفرنٹ ایکٹیویٹی جب کروارے ہوتے ہیں تو جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے یہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں تو ان کا آپ بیٹھنا اٹھنا ان کا پہننا اڑنا بچھونا دیکھئے جو تڑپ جو درد جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر وہ ہمیں محسر آ جائے تو ہمارے کلیجے بھٹھ دیں